جو مارننگ فرانس ویلکم بیک ٹو مائن نیو ولوگ تو گائیز کیسے ہو سواگت ایک بار پھر سے آپ سب کا ممکن حسین اور ان خوبصورت سی وادیوں میں اور یہ میرا گاؤں ہے سامنے والا دیکھ سکتے ہیں تو آج کا جو میرا ولوگ ہے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے آج میں جا رہا ہوں یہاں سے پیچھے جنگل میں اور کافی گھنہ جنگل ہے تو وہاں ہی میں جا رہا ہوں آج وہاں کا ولوگ آپ کو دکھاؤں گا تو سواگت ہے ایک بار پھر سے میرے گاؤں سے میرے گاؤں کا نام ہے سنول سنول گادی ڈوڑا جمو اور کشمیر سے ہوں میں اور یہ گاؤں بہت ہی دوردار دراز علاقے میں ہیں تیچھے گاؤں تو ابھی میں جاؤں گا پیچھے جنگل میں تو وہاں کا آج میں آپ کو ولوگ دکھاؤں گا تو چلو ہمارے ولوگ کی شروعات آج یہاں سے ہوتی ہے ہمارے گاؤں جو ہے تو کچھ پرانے ٹائپ کے مکان بھی ہیں ہمارے گاؤں میں تو جیسے کہ ہمارے یہاں ہم لکڑیوں کے ہی مکان بناتے ہیں لکڑیوں کے مکان ہم اس لیے بناتے ہیں مطلب کہ یہاں پہ جو سیمنٹ رہتا ہے تو سیمنٹ پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور ہم مٹی کے مکان بناتے ہیں مٹی کے مکان میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ آگیا میرا گاؤں کافی مست اور پیارا سا اور ان خوبصورت سی وادیوں میں یہ لپٹا ہوا ہے بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام ہے سانول اس طرح سے یہاں کا سامنے کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں فارسٹ اور جنگلات کا علاقہ اور بہت بڑے بڑے بیڑھ ہیں اور یہ آگئی ہماری خوبانی اور خوبانی کے اوپر فول آ چکے ہیں یہ آگئی چھوٹی والی خوبانی یہ آگئی بڑی والی خوبانی تو ہمارا ویلوگ یہاں سے آج شروع ہوتا ہے ہم جا رہے ہیں پیچھے دیکھیں سکتے ہیں آپ آج میں کونسی جگہ پہ آیا ہوں تو یہاں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ماستور پیارا ہے تو گائز یہاں پہ ہم کرمیوں میں آتے ہیں اپنے مال مریشی لاتے ہیں اور ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ کٹھا ہے یہاں پہ رکھتے ہیں تو گائز ویڈیو میں بنے رہے ہیں ابھی میں آپ کو پار برف دکھاؤں گا تو گائز ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کافی ماستور پیاری جگہ ہے تو گائز آگے میں آپ کو سنو برف دکھاتا ہوں تو گائز آپ دیکھی سکتے ہیں کتنی پیاری جگہ ہے یہ یہاں پر جنگل ہی جنگل ہے چاروں اور تو گائز یہ دیکھ ہی سکتے ہیں آپ سامنے کتنی زیادہ برف ہے ابھی یہاں پر تو آج ہم جا رہے ہیں گھومنے جنگل میں یہ دیکھیں سامنے برف کی دنگتنی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا ہے یہاں کا یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں پار برف کتنی زیادہ ہے اور جنگل بہت پیارا ہے یہاں کا تو گائز ویڈیو میں بنے رہے ہیں ہم جا رہے ہیں یہ جو سامنے والا جنگل دکھ رہے ہیں اوپر اس جنگل میں تو گائز میں نے اپنے ساتھ اپنا کتا بھی لایا ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں تونی بھی تھک چکا ہے تونی بھوگ لگی ہے تیر کو تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کا ویو بھی کافی ماست اور پیارا ہے لوکیشن بھی کافی ماست ہیں یہاں کی گرمیو میں ہم آتے ہیں یہاں پر پکنک منانے اور سامنے دیکھ سکتے ہیں برف کتنی زیادہ ہے ابھی تونی آجا ہم نے آج ساتھ میں لیا تھا تو یہ ابھی ہم اوپر کے لئے چڑھ رہے ہیں کافی زیادہ گرمی لگ رہی ہے ہمیں تو موسیقی کیا ہی کہہ سکتے ہیں یہاں جو ویوٹی ہے تو کافی ماست ہے اور نیچرل ویوٹی ہے یہاں کی لوکیشن بھی ہے بہت پیاری ہے یہاں کی اور بارب ابھی بھی آپ کو یہاں پر ملے گی دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہی کہہ سکتے ہیں ہم کافی دور آ چکے ہیں لو دیکھ سکتے ہیں میں ایک گھنے جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں ویو بھی یہاں کا کتنا پیارا ہے تو کالو بھی میرے ساتھ ہے یہاں پر بیٹھا ہوا تو کالو کو راستہ ہی نہیں مل رہا ہے اوپر جانے کا یہ دیکھئے بھاگ گیا یہاں سے باری چک کے ہم اپر جائیں گے تو ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھنا کافی پیاری ویڈیو میں نے بنائی آپ لوگوں کے لئے اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو ایند تک دی انچے پتھر بھی ہیں اور ساتھ میں بہت ہی لمبے لمبے پیڑ ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے میں ایک پیڑ ہے کتنا لمبا ہے یہ دیکھئے اور بہت ہی جنگل ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں ہیں اور یہاں پہ ریچ اور ساتھ میں ٹائگرز بہت زیادہ ہوتے ہیں جنگل میں تو ہم گے تھے گھومنے انجائی کرنے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پہ جو بھی بھائی نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کر دینا میں جو بھی آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے لوگ لے کر آتا ہوں ویڈیوکیشن آپ تک پہنچ جائے تو گائز ابھی میں پیچھے سے واپس آ چکا ہوں اب میں جا رہا ہوں گھر کی طرف تو بائی بائی ملتے ہیں ایک اور